اسلام علیکم میں ہوں بشہ رسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو ساڑھے انیس چیسٹ ہے یہ سائز ہے اس نے سائز میں نیک ڈیزائن بنانا سکھیں گے ساڑھے سترہ کمر ہپ بیس انچ ہے شولڈر چودہ انچ ساڑھے انیس چیسٹ کمر ساڑھے سترہ ہپ بیس انچ شولڈر چودہ انچ اس سائز میں ہم نیک ڈیزائن بنانا سکھیں گے یہ ہم نے فرنٹ اور بیک بچھا لیا ہے اس میں بیک ہم آدھا انچ بڑھتی ہوئی رکھیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہ کپڑا بیک کا بڑھا کے رکھا ہے کٹنگ میں ہم ایک انچ بڑھائیں گے بیک کو اب یہ فرنٹ کا جو ہم نے نشان لگایا ہے اس نشان سے آپ کی جتنی بھی لمبائی ہے اس کا نشان لگا لیں گے جیسے ہماری لمبائی 38 ہے تو یہاں سے 38 کا ہی نشان لگا لیں گے اور بیک میں ہم نے ایک انچ یہاں سے بڑھا دینا ہے کمیز کی کٹنگ آپ نے اسی طرح کرنی ہے اس نیک ڈیزائن میں تو یہ گلہ صحیح سے بیٹھے گا اب فرنٹ پہ آپ نے ساڑھے ساتھ پہ نشان لگانا ہے فرنٹ والے نشان سے اور مول کے لئے ساڑھے ساتھ کا نشان لگانا ہے بیک کا ایک انچ چھوڑ دینا ہے آپ یہاں سے کمر کا نشان ساڑھے چودہ میں لگائیں گے فرنٹ والے نشان سے چودہیں چھوڑڑر ہے یہاں سے ساڑھے ساتھ کا نشان لگائیں گے آدھائیں آرب ہول میں جائے گا تو چھوڑڑر ہمارا وہی چودہیں تیار آئے گا یہاں سے بھی ساڑھے ساتھ کا نشان اور سوائن جندر کر کے ایک نشان لگائیں گے یہاں سے پونے دس سے ایک سود بڑھا کے آپ نے نشان رکھنا ہے یہاں سے پونے نو کا نشان لگانا ہے ساڑھے سترہ انچ یہ نشان سیدھا کر لیں گے یہاں سے تین انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں سے بھی تین انچ پہ یہاں سے ہم نے پونہ انچ ڈاؤن کر دینا ہے پونہ انچ نیچے یہاں سے بھی اب فرنڈ کو ہم نے آدھا ہی جس طرح فولڈ کر لینا ہے جتنا ہم سلائی میں لیں گے بیک کو بھی اسی طرح سے فولڈ کر دینا ہے جتنا ہم سلائی میں دبو لیں گے اس طرح سے بیک کو فولڈ کر دینا ہے آپ نے بطرف جیسے ہم تیار کریں گے ویسا ہی شیو ہم نے اس طرح پریس سے بٹھا لینا ہے یہاں سے پھر دوبارہ ویسے ہی ساڑھے ساتھ کا نشان لگائیں گے اس طرح بٹھانے کے بعد فرنڈ بیک کو اب اس نشان سے ہم نے یہ اندر کی طرف نشان لگانا ہے اور یہاں سے ہم وہ اپنی گلائی دے دیں گے یہاں سے فرنڈ کٹنگ کریں گے فرنڈ کا آرمول یہ حصہ بھی اوپر کٹنگ کر دیں گے اب یہاں سے ہم نے بیک کی اوپر سیدھا نشان لگا لینا ہے وہ ہی ساڑھے ساتھ والا اور بیک کی گلائی ہم یہاں سے دے دیں گے یہاں پر یہ کٹکہ لگا دیں گے تو یہ ہمارا سینٹر ہے کٹکے والا یہاں پر نشان لگائیں گے جتنا ہم نے سیلائی میں دبولن ہے اس تین لگاتے وقت تو ان نشانوں کو ہم ناپ لیں گے یہ کتنا ہے یہ آٹھ ہنٹ سے تھوڑا کم ہے تو جب ہم اس تین کٹنگ کریں گے تو یہ وہی آرمول جو ہے سیدھے میں آٹھ ہنٹ سے ہلکا سا کم رکھیں گے اب بیک ہٹا لینی ہے یہ ہم نے کپڑے کی پٹی رہی ہے سیم کپڑے کی ہی لمبائی میں یہ کپڑا ہے انتالیس انچ انتالیس انچ سے تھوڑا زیادہ اور اس طرح چڑائی میں ہے سات انچ اب اس میں دھیان والی بات یہ ہے یہ کپڑا ہم نے اس طرح یہ سیدھی سائٹ ہے اور یہ آڑی سائٹ ہے مطلب کھچنے والی سائٹ ہے یہ آڑی سائٹ ہے اس طرح یہ ارےب ہو جاتا ہے اس طرح یہ کنی والی سائٹ سیدھی ہے اور یہ ارےب سائٹ ہے مطلب کھچنے والی ہلکی سی لچک والی سائٹ تو اس کو آپ نے اس طرح ارےب میں ہی کٹنگ کرنا ہے آڑے میں آڑے میں مطلب یہاں سے اب آدھائیں جس کو فولڈ کر دیں گے یہاں سے بھی آدھائیں جس فولڈ کر دیں گے اب نیچے تک دونوں طرف سے آدھائیں جس کو فولڈ کر دیں گے اب پھر اس طرح ہم دبل کر دینا ہے اب اس کی نیچے کی جو سائٹ ہے اس کو ہلکا سامنے باہر کی طرف بڑھا کے رکھنا ہے اب اس کا سینٹر کر لیں گے سینٹر پہ ایک نشان لگا لیں گے اس طرف سے بھی اب اس سینٹر سے جو ہے ہم نے پانچ انچ پہ نشان لگانا ہے اس طرف سے بھی پانچ انچ پہ نشان لگانا ہے تو اس کو اس طرح ڈبل کر دیں گے پٹی کو یہ ہمارا سینٹر ہے اب اس سینٹر سے جو ہے اس طرف سوا دو اس طرف سے بھی سوا دو تو ٹوٹل جو گیپ ہوگا ہمارا وہ ساڑھے چار انچ کا ہوگا ساڑھے چار انچ پہ یہ ہم یہ پٹی بٹھا لیں گے اور لیپ کی طرح اب یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے سات انچ پہ تو یہ اس طرح سات انچ پہ ہم اس کو شیف دے دیں گے اب یہ اس طرح ڈبل کر لیں گے پٹی اس طرف سے بھی ویسے ہی پٹی کو شیف دینا ہے اتنا ہی اب یہاں سے ہم نے سات انچ پہ انشان لگانا ہے دونوں پٹیوں پہ سات انچ کا انشان آپ نے لگا لینا ہے اس طرف سے بھی سات انچ یہاں سے آپ نے سیدھے میں نشان لگانا ہے ساڑھے پانچ انچ پہ اب یہاں سے ہم ناپ لیں گے ٹوٹل یہ بن رہا ہے ساڑھے تیرہ کا نشان اس طرف سے بھی ویسے ہی ساڑھے تیرہ کا ہی ہونا چاہیے یہ نشان سیدھا کر کے کٹنگ کر دیں گے اب اس پٹی کو تھوڑا سا ہم اور گلائی دے دیں گے شیف دے دیں گے تاکہ وہ صحیح سے بیٹھ جائے کوئی جھول وغیرہ نہ آئے اس طرف سے بھی شیف دے دیں گے صحیح سے اب اس طرح ڈبل کریں گے پٹی کو یہاں پر یہ سنٹر کا نشان لگا لیں گے کٹکہ لگا لیں گے سنٹر کا یہ ہمارا فرنٹ ہے تو یہ حصہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کا فرنٹ کے اوپر جو ہے ہم نے یہ پٹی اس طرح رکھنی ہے یہاں سے بلکل برابر اوپر سے یہاں سے پٹی کو اس طرح آدھا ہنچ اوپر کر کے نشان لگا لیں گے پٹی کے ساتھ آدھا ہنچ اوپر کر کے یہاں سے بلکل برابر بلکل پٹی کے برابر اپنے نشان لگانا ہے اب اس کی چڑھائی اپنے ناب لیں نہیں ہے تین ایچ ایک ست ہے آدھا ہنچ اوپر کر کے تو یہاں پر بکرم چھپکا لیں گے ہم اس جگہ پر پٹی کی چڑھائی تھی تین ایچ ایک ست تو اس کا آدھا کر کے آپ نے یہاں سے نشان لگا لینا ہے اب یہاں سے سلائی کا دبو چھوڑ کے آپ کا ٹنگ کریں گے یہ دبو نیچے کر کے بٹھا لیں گے تین ایچ ایک سلطہ یہ ہونا چاہیے اب اس کی نیچے ہم نے بیک بچھا لینی ہے یہاں سے برابر رکھنا ہے شولٹر کو اور اس جگہ سے بیک پہ بھی نشان لگا لینا ہے اب یہاں سے جو آپ کو کریز نظر آ رہی ہے بیک والی اس سے آپ نے تھوڑا سا اوپر کر کے ہی نشان لگانا ہلکا سا اوپر کر کے نشان لگائیں گے اور اس نشان کو آپ اس طرح گلائی دے دیں گے اور اس شیب میں آپ نے یہ کٹنگ کر دینا ہے یہاں پر کٹکہ لگا لیں گے سنٹر کا اب شولٹر ہم جوڑ لیں گے شولٹر کی سلائی لگا لیں گے یہ دبو شولٹر کا بیک کی طرف کر کے بٹھا لینا ہے آپ نے سیدھی سائٹ سے بھی آپ نے آدھا انچ بیک کو بڑھا کے بٹھا لینا ہے یہاں سے دبو تھوڑا کم کر لیں گے اس جگہ سے بھی ہلکا سا دبو کم کر لیں گے ہلکا سا یہ ٹھو کام نیچے کر لیں گے اتنا ہم نے اس کو نیچے کرنا ہے اس کا دوبارہ اتنا ہی حصے کا نشان نیچے کر لیں گے تین ہیچے ایک سوٹ پٹی کی جڑائی ہے تو یہ اس پہ بھی ویسے ہی انشان لگائیں گے سینٹر سے ہم نے اس کو پٹی کو لگانا شروع کرنا ہے اور پٹی کیونکہ ہماری آڑے کپڑے کی ہے تو پٹی کو کھینچنا نہیں ہے آپ نے ورنہ کمیز میں نام آئے گی اگر پٹی کو کھینچیں گے تو آپ کی شٹ میں نام آئے گی پٹی کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ کپڑا آڑا ہے اس لیے شٹ کا دبو اتنا ہی لینا ہے جتنا ہم نے رکھا تھا اچھا ایک طرف سے لگانے کے بعد دوسری طرف لگانے سے پہلے آپ نے پٹی کو اس طرح ڈبل کرنا ہے اور اس پٹی کو نام لینا ہے کہ اس طرف سے کتنی ہماری پٹی لگی ہے تو دوسری طرف سے لگانے میں آسانی ہو جائے گی اس طرف سے پھر ہم اتنا ہی پٹی کو لگائیں گے تاکہ پٹی اوپر نہیں چاہینا ہو یہاں پر نشان لگا لیں گے تو اس طرف سے ہماری اتنی ہی پٹی لگنی چاہیے یہاں سے بھی بیک سے ہی شروع کریں گے سلائی لگانا سینٹر سے بس پٹی کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور شٹ میں اس کو کھینچے گے نہیں تو پھر شٹ میں نم بھی نہیں آئے گی یہ سات انج والا نشان دونوں پٹیوں کا ملا لینا ہے آپ نے اس کے بعد یہ والی سلائی لگا لیں گے اب اس حصے کیا بکرم نکال سکتے ہیں اب یہ سات انج والا حصے پہ ہم نے ہک لگانا ہے ہک اور دھاگے کی ہائی بنائیں گے اوپر والا حصے پہ ہم نے ہک لگانا ہے دھاگا اوپر سے نظر نہیں آنا چاہیے اوپر کی پٹی کو ہم اس طرح ہٹا لیں گے اب یہاں پر ہم دھاگی کی ہائی بنائیں گے ہائی آپ نے زیادہ بڑی نہیں بنانی تھوڑی چھوٹی ہی بنانی ہے تاکہ ہک اس میں فس جائے نکلے نا اور ہائی کو تھوڑا سا اپنے ٹائٹ ہی رکھنا ہے تو یہاں پر یہ ہمارا ہک بند ہو جائے گا اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے یہاں پر ہک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اندر کی طرف سے یہاں پر دو انچ کے حصے تک تو روپائی سے ٹانکیں لگا دیں باقی حصہ چھوڑ دیں پہننے میں آسانی سے آ جائے گا ٹانکیں اس طرح سے لگانے ہیں کہ سیدھی سائیڈ سے نظر نہ آئیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی آپ کو اور اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ